اسلام علیکم جی آج میں نے سوچا ابھی تک ویڈیو نہیں بنائے یا بھی سٹارٹ کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج چوزیں نکلیں کہ اس پر ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچا ہوں گا لیکن چوزیں ابھی تک نہیں نکلیں تو جب نکل ہے تو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا کہ چوزیں نکل ہیں سارا کچھ نیکسٹ ویڈیو کو آپ لوگ انتظار کرنا اور ابھی ابھی میں نے ان سب کو دانہ دیا اور ابھی یہ ریبٹس کو میں اپنے آتے ہی کھلا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ انہیں شوق سے گانس کھاتے ہیں ابھی اس نے ایک پکڑ دینے اور ساتھ نہیں اس نے کھاتے کھاتے رہے گا اور وہ جو پیٹر ہے ہمارا وہ دانے کھا رہے ہیں اور کوکو میرے سے یہ گانس لے کے کھا رہی ہے اور ٹائگر بھی آئی باعت ہے ٹائگر کو میں نے اندر کر دیئے ایک مرگی کو ادھر دانہ ڈالا ہے اندر ہی کیونکہ اس مرگی سا لڑتی ہے آدھ جا رہی ہے والی جو چھوٹی مرگی یہ اتنا زیادہ لڑی ہے کہ میرے سامنے ہی بلکل میں نے کہا چلو ڈر کے باغ جائے گی لیکن یہ ڈر ہی نہیں ہے یہ لڑتی رہی ہے دوسری مرگی اس کی اوپر چڑھ کر اس کو ماتی رہی ہے لیکن یہ وہاں پہ ایک بار بہوش ہوگی بہوش ہوگی اسے کھڑا ہی نہیں ہونے اور پتہ نہیں کیا ہوا تو پھر میں نے اس کو زرہ مالش مولش کی اور اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے انڈے شنڈے نہیں رہی بلکل انڈے بھی اس نے روکے ہوئے ہیں اور ابھی تک ابھی تک کڑک بھی نہیں ہوئی اب دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت پرشان ہوں اس کو اب تک کڑک ہو جانا چاہیے تھا کافی ٹائم ڈہری ہے اور آج ہماری جو ہے ایک نئی مرگی وہ پیچھے ہے اس نے بھی آج انڈا دیا ہے اس نے بھی انڈا دیا ہے اور یہاں پر ایک اور بھی آئے پوری جو مرگی تھی وہ نظر نہیں آرہی کدھر بھی وہ پیچھے رہی اس نے بھی انڈا دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 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 کہ ہفتے تک نہ تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے تک اسے زیادہ نہیں اتنے ٹائم تک ہماری جو ساری جتنی بھی مرگیاں انڈے دینے لاغ جائیں اور وہ مرگی نہیں دیکھ رہے کہ آپ پیچھے جو بیمار ہوئی تھی اس کو بھی آج میں نے ایک سیرپ لا کے دیا ہے کیونکہ اس کی طبیعت سیٹ نہیں ہو رہی تھی آپ لوگ نے دعا کرنی ہے اس کے لئے کہ وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے اور یہ دیکھے چڑیاں بھی آگئی ہیں انہیں بھی پتل آگئے کہ دانہ ڈال دیا تو موسم کی صورتحال کچھ ایسے ہے کہ ابھی ٹھنڈ ہے ٹھنڈ اتنی نہیں ہے یہ کہ اگر دھوپ نکل آئے تو ٹھنڈ کا اثر نہیں ہوتا لیکن دھوپ نکل نہیں رہی یہ دیکھیں ابھی بادل نکلے میں سورج بادلوں کے پیچھے بادل نہیں ختم ہو رہے ہوا بھی نہیں ہے بادل بھی نہیں ختم ہو رہے ہوا بھی نہیں ہے اور جو ہے موسم بھی تھوڑا تھوڑا ٹھنڈ ہے امید ہے اگلے مہینے سے موسم تھوڑا نورمل ہو جائے گا مطلب بیس بائیس تک ٹیمپریچر چلے جائے گا پھر اتنی ٹنڈ نہیں ہوگی پھر ٹنڈ سے رات کو رات کو چلو کور ہوتے ہیں سارے دن کو پھر ان کو باہر نکالنا ہوتا ہے دھوپ شوپ لگوانی ہوتی ہے تو یہ بیٹھے ہیں آپ لوگ کو ایک نظر میں دکھا جاتا ہوں مرگی اپنی جو کوڑوں کے میں نے خود نہیں دیکھی ابھی تک تقریباً دو بجے میں نے چیک کی تھی اب تین ہو رہے ہیں اب ایک بفر سے چیک کر لے کہ کوئی بچہ نکلا ہے کہ نہیں چیک کر لے تا ہوں اور آپ لوگ کے پیسہ شیئر کرتا ہوں اور یہ والے بھی مرگی جو ہے ہماری بوجل کوڑوں کو جائے گی اس نے پانچ انڈے اتار دی ہیں اب آگئی انڈے اتار دی ہیں تین سے چار اور مزید پھر یہ امید ہے کہ یہ کوڑوں کو جائی تھی ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جو ہماری مرگی انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی نا اس نے تو بچے نکالنے تھے کل ویسے لیکن اس نے لیٹ کرا دیئے اور لیٹ کر دیئے مطلب آج اس کو بائیس میں دینے اکیس میں بھی دن نہیں ہے بائیس میں دینے اور پہل اس کو تئیس میں دینے ہو جائے گا آج اس کو نکال دینے چاہیے تھے لیکن ابھی تاک اس نے نہیں نکال دینے ویسے انڈوں میں جو ہے کریک ہے انڈوں سے آوازیں بھی آ رہے ہیں میں ایک بار اندر جا کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں آجی تو اندر آگئے ہوں میں اور چوز ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے میں آپ لوگ کو مرگی کو اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ آیا چوزہ نکلا ہے یا ویسی انڈے سی آواز آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکلنے والا بلکل تھوڑا سا رہ گئے انڈا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی انڈا کریک ہو گئے تھوڑا سا بس رہ گئے اور نکلنے ہی والا ہے یہ بس نکل آئے گا تقریباً گھنٹے تو باہر آ جائے گا اور اپنے یہ والا جو انڈا یہ چوزہ میرے شال میں اندر کافی کمزور ہے اسے ایک شل ٹوٹنے توڑنے نہیں ہو رہا اس کا بھی تھوڑا سمیں اس کو کار دے تمہیں ہلپ کر دوں گا باقی خود نکل آئے گا ابھی میں سب لوگوں کہہ رہا ہوں سوری ابھی میں سارے پرندوں کو بند کروں اور آج ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی شکر آج بچے جو ہیں ان کی ہیچنگ سٹارٹ ہو گئی اور مجھے بہت خوشی اس بات کی میرے سیٹ اپ پہ پہ پہلی بار جو ہے مطلب اس طرح بچے آنے والے ہیں تو آپ لوگوں دعا کرنی ہے یہ بہت اچھے سے پرواز چڑھیں اپنے اور آج کی ایک شورٹ سی ویڈیو کا آغاز یہیں پہ کرتے ہیں آج اور انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دوں گا کہ کتنے بچے نکلے ہیں اور کتنے انڈے خراب ہوئے اور کتنے بچے ڈیڈ انشاءال ہوئے امید تو نہیں ہے دعا کریں کہ ڈیڈ انشاءال نہ ہوں تو آج کی ویڈیو اتنی آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں